اسلام علیکم ایم حسام الرحمان اور ہم ہم دو سب کنگڈم میں تقسیم کرتے ہیں ایک پیرازوہ جس کے اندر کوئی آرگن اور آرگن سسٹم موجود نہیں ہوتے یعنی کوئی ٹیشو آرگنیزیشن نہیں ہوتی جبکہ دوسرا سب کنگڈم یو میٹازوہ جس کے اندر آرگن اور آرگن سسٹم موجود ہوتے ہیں اب یو میٹازوہ کو مزید دو سب گروپس پر تقسیم کیا جاتا ہے ایک گریٹ ریڈیٹا اور ایک گریٹ بیلٹیریا اب گریٹ ریڈیٹا کے اندر ایسے جاندار ہیں ایسے ہنیمالز شاملہ جن میں ریڈیل سمیٹری ہوگی اب ریڈیل لفظ نکلا ہے ریڈیٹ کرنے سے مان لوگو جس طرح ایک ستارہ ہے ستارے سے روشنی ہر طرف نکلتی ہے ریڈیٹ کرتی ہے ہر طرف برابر روشنی ریڈیٹ کرتی ہے بلکل اسی طرح ایسے جانداروں کے اندر ایک سینٹرل ایکسیز ہوتا ہے ایک درمیانی نکتہ ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف بلکل برابر جسم تقسیم ہوتا ہے برابر بوڈی پارٹس ارینج ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو یہ سی اینیمون نظر آ رہا ہے اس کے اندر ریڈیل سمیٹری ہے یہ درمیان میں اس کے یہ بلو کلر کے اندر سینٹرل ایکسیز ہے اس کا ماؤت ہے اور اس کے چاروں طرف دیکھیں بوڈی برابر ارینج ہے یہ اس کے ماؤت کے ادید آپ کو یہ ٹینٹیکلز نظر آ رہے ہیں اور باقی نیچے تک جتنے بھی آرگنز ہیں وہ برابر ارینج ہوں گے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بوڈی پارٹس ارینج اراؤنڈ سینٹرل ایکسیز یہ سینٹرل ایکسیز کے ارینج ہیں اینی پلین پاسنگ تھرو دا سینٹرل ایکسیز یعنی جسم میں کہیں سے بھی کوئی پلین سے آپ اس کو کٹ کریں تو یہ دو ایکول ہاف میں تقسیم ہو جائے گا مثلا یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک یہ پلین یہاں سے اوپر سے اس طرح سے کٹ کریں چاہے اس طرح سے کٹ کریں ایون کے سو ایسے کٹ کریں ایسے کٹ کریں جہاں سے مرضی کٹ کریں یہ دو ایکول ہاف میں دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جو کہ ایک دوسرے کے میرر ایمیج ہوں گے وہ جو دونوں ہاف ہوں گے وہ ایک دوسرے کے میرر ایمیج ہوں گے اس کی مثالیں نائیڈیرین اور جس میں سیلنٹریٹا یاد رکھیں یہ جو فائلم سیلنٹریٹا اور نائیڈیریا یہ ایک ہی فائلم کا نام ہے اس میں سی اینی مون ہم نے یہ مثال لی ہوئی ہے اور یہ سیمپلیسٹ آف یو میٹازوہ یعنی یو میٹازوہ کے اندر یہ سادہ ترین جاندار ہیں چونکہ ہم نے کہا نا یو میٹازوہ کے اندر آرگن اور آرگن سسٹم ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایوالو ہوئے تھے یہ سادہ ترین جاندار ہیں اور یہ ڈپلو بلاسٹنگ ہے یعنی ان کے اندر جلد کی صرف دو تہیں ہوتی ہیں پھر بات کرتے ہیں گریٹ بائلیٹیریا اب اس کے اندر ایسے جاندار ہیں جس کے اندر بائلیٹرل سیمٹری ہوتی ہے اب یہ بائلیٹرل کا کیا مطلب ہے اس کے لیے آپ کو باڈی کی پوزیشن سمجھنی پڑھیں گی غور سے سمجھئے گا فرض کریں یہ میں ایک ہیومن باڈی کی مثال سے میں آپ کو باڈی پوزیشن سمجھاتا ہوں جو شروع والا حصہ ہوتا ہے ماؤت پارٹ والا حصہ اسے ہم کہتے ہیں انٹیریئر پارٹ اور جو نیچے تیل والا حصہ ہوتا ہے بیک والا اینل پورشن اسے ہم کہتے ہیں پوستیریئر پارٹ اور یہ جو سینے والا حصہ ہوتا ہے سامنے والا حصہ اسے ہم کہتے ہیں وینٹرل پارٹ اور پیچھے جو کمر والا حصہ سارے کا سارا اسے ہم کہتے ہیں دورسل باڈی پارٹ تو انٹیریئر پورشن تیل والا پوستیریئر یہ وینٹرل پیچھے دورسل اور اگر جسم کو یہاں سے درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کر لیں درمیان سے یعنی درمیان سے کٹ کریں تو ادھر والا حصہ ادھر والا لیٹرل پارٹ ہے اور ادھر والا لیٹرل تو یہ دو لیٹرل پارٹ ہوں گے سائڈوں والے ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی تو اس کو ہم بائی لیٹرل سمیٹری یعنی اس میں لیٹرل پارٹ ہوتے ہیں دو ایک ادھر والا اور ایک ادھر والا اسی وجہ سے اس کو ہم بائی لیٹرل دو لیٹرل پارٹ ہوتے ہیں آگے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں بائی لیٹرل سمیٹری ہے ڈیوائیڈ انٹو ٹو ایکوال پارٹس بائی اونلی ون پلین یعنی صرف ایک پلین سے آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ پلین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ درمیان سے یعنی آپ نے اس کو ایسے ایک پلین سے کٹ کیا جو صرف درمیان سے گزر رہا ہے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا جس طرح ہماری باڈی ہے اب صرف یہاں سے کٹ کریں گے تو دو میرر ایمج بنیں گے جبکہ یہاں پہ کیا تھا جہاں سے مرضی کٹ کریں دو میرر ایمج بن جاتے تھے پھر دیکھیں جی رائٹ اور لیفٹ سائٹ آر سیم دونوں رائٹ اور لیفٹ سائٹ کیا ہوں گی اس کا پوسٹیریئر اینڈ دیکھیں انٹیریئر اینڈ پہ یہاں پہ دیکھیں ماؤت ہوتا ہے جبکہ پوسٹیریئر اینڈ پہ یہ ٹیل ہوتا ہے اور وینٹرل جیسے کہ میں نے پتایا ہے نیچے والا حصہ اور یہ جو پیچھے والا اس کی کمر والا حصہ ہوگا پیچھے کو جو نظر نہیں آ رہا اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے ڈورسل پارٹ تو یہ اس کا جونس ہے وہ پیچھے کو ڈورسل پارٹ ہوگا پھر یہاں بھی دیکھیں یہ درمیان سے کٹ کیا ہوا ہے نا جو سائٹوں والا حصہ ہے یہ درمیان سے ادھر والا لیٹرل پارٹ اور ادھر والا حصہ ادھر والا لیٹرل پارٹ یہ دو لیٹرل پارٹ ہوں گے تو پوسٹیریئر پہ ٹیل ہے انٹیریئر پہ ہیڈ ہے آلسو ہے دورسل اینڈ وینٹرل سرفیس جب میں نے بتا دیا اور ساتھ اس میں لیٹرل سرفیس بھی ہوں گی ان کی مسائلے آ جاتے ہیں پلیٹی ہیلمنتیز اینیلیڈز فائلم نیماتوڈا مولسکا آرثروپوڈا ایکائنو ڈرمیٹا ہمی کارڈیٹا اور کارڈیٹا اور لیکن جو فائلم ایکائنو ڈرمیٹا ہے نا ایکائنو ڈرمز اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب وہ لارول سٹیجز پہ ہوتے ہیں یعنی سپرم اور ایک مل کر جب زائیگوڈ بناتے ہیں اور زائیگوڈ سے جب لاروہ بنتا ہے نا تو لاروے کے اندر بائی لیٹرل سمجھنیٹری ہوتی ہے یعنی اس طرح کی بائی لیٹرل سمجھنیٹری ہوتی ہے لیکن جب وہ اڈلٹ میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اندر ریڈیل سمجھنیٹری آ جاتی ہے جیسا کہ جو فائلم ایکائنو ڈرمز ہیں ان کے جانداروں کے اندر سٹار فیش آ جاتی ہے اور جیلی فیش آ جاتی ہے تو جب وہ اڈلٹ ہوں گے تو ان میں کون سی سمجھنیٹری آ جائے گی ریڈیل سمجھنیٹری اس طرح کی پھر یہ ٹریپلو بلاسٹک ہیں یعنی جلد کی تین طہوں پر مشتمل ہوتی ہیں جتنے بھی یہ جو بائی لیٹرل جاندار ہیں جن میں بائی لیٹرل سمجھنیٹری ہوتی ہے یہ ٹریپلو بلاسٹک ہیں اور پھر مزید ان کو تین گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی بائی لیٹرل سمجھنیٹری والے جو جاندار ہیں گریٹ بائی لیٹریہ ہے ان کو مزید تین سب گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اے سیلومیٹس سوڈو سیلومیٹس اور سیلومیٹس جن کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ